ایک چانباز اور سب سے اہم کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں اگلے روز صبح میں رانی کے دفتر میں گیا اس نے بڑی بیزاری سے مجھے بیٹھنے کا کہا اور سوال یا نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی ہاتھ میں مضبوطی سے پڑے الپم کی طرف چھپٹی میں نے الپم والا ہاتھ پیچھے کر لیا اور کرختگی سے بولا آرام سے اپنی سیٹ پر ویٹھو برنہ یہ الپم نہ صرف تمہارے ہوتل کے سارے سٹاف کو دکھا دوں گا بلکہ تمہارے شوہر کو اس الپم کے ساتھ دو کسٹ بھی پیش کروں گا جس میں تم نے گپتہ کے ساتھ مل کر اسے حلا کرنے کا پلان بنایا ہے رانی راز کھل جانے کے خوف سے دہشت ددہ ہو کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی میں نے الپم کی تصویریں دیکھتے ہوئے کہا کہ پوز تو تم نے کمال کے بنائے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے جسم میں ہڈی نہیں ہے میری بات سنتے ہی رانی نے میرے پاؤں پکڑ لیے آپ دنیا میں جس کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ کو اس کی سوگند میرے راز کو راز ہی رہنے دیں اور اسے سردار جی تک نہ پہنچائیں رانی نے روتے ہوئے کہا میں نے جواب دیا کہ اچھا لیکن تمہیں بھی میری چند شرائط ماننی ہوگی رانی بولی مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے آپ جو کہیں گے میں کروں گی رانی اپنے ہتھیار ڈال چکی تھی میں نے رانی کو کہا کہ مرلی اور دونوں فوجیوں کی حلاقت کو بھارتی سفارت خانہ تھنڈے شربت کا گھونٹ سمجھ کر نہیں بھی گیا اور نہ ہی گپتہ کی گمشدگی پر ان کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا بھارتی سفارت خانہ نے اب تک جو کاروائی کی ہے اس کی گپتہ کو پوری خبر ہوگی جسے اس نے تمہیں بھی یقیناً بتایا ہوگا مجھے اس کی مفصل رپورٹ چاہیے اور ہماری جہاں موجودگی کے دوران وہ جو کاروائی بھی کریں اس کی رپورٹ بھی تم مجھے دوگی وہ بولی کہ لیکن مجھے سفارت خانہ میں ہونے والی باتوں کا کیوں کر پتا چل سکتا ہے میں نے کہا کہ اب تک تم اپنی جوانی اور حسن کو اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے لٹاتی رہی ہو اب ذراب بھارتی ملٹری اٹیچیز کو بھی اپنے حسن کے جال میں پھانسو اور انہیں الہدہ الہدہ رات کے کھانے اور شراب کی دعوت دو گپتا کے کمرے میں ہی ان کے ساتھ خوشکپیاں کرتے ہوئے انہیں ٹٹولو وہ یقیناً سب کچھ اگل دیں گے گپتا نے اپنے کمرے میں ایک ٹیپ ریکارڈر سامنے میس پر رکھا ہوا ہے جبکہ دوسرا جو انتہائی حساس ہے اسے بیڈ کے نیچے فٹ کیا ہوا ہے اور مسنوعی پھولوں کے گلدان میں ایک مایکرو فون ہے جس سے کمرے میں ہونے والی ساری گفتگو خفیہ ٹیپ ریکارڈ ہو جاتی ہے خفیہ کیمرہ بھی دیوار پر لگی پینٹنگ میں سراخ کر کے پینٹنگ کے پیچھل چھپایا گیا ہے یہ کیمرہ بھی بہت حساس اور عالی عدد سنوالا ہے اور بغیر فلیش کے بڑی واضح تصویر اتا ہے تصویر کھینچنے کے لیے ایک بٹن بیڈ کے سرحانے کی پچھلی جانب لگا ہوا ہے کمرہ صرف بیڈ کی تصویریں اتارنے کے لیے فکس کیا ہوا ہے کیونکہ اس کمرے میں ہونے والی ہر بات کا کلائم ایکس بیڈ پر ہی ہوتا ہے تمہیں ان تینوں کی مطلبہ گفتگو بھی ریکارڈ کرنی ہے اور خاص پوزوں میں تصاویر بھی اتارنی ہے میں نے دراصل گزشتہ رات عمران مزمل اور قیسر کے ہمراہ گپتہ کے کمرے میں جا کر ان پوشیدہ چیزوں کا سراغ لگایا تھا رانی میرا مطالبہ سن کر سوچ میں پڑ گئی تو میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تین چار دنوں میں تم ہمارا کام کر کے آزاد ہو جاؤ گی اور اگر تمہاری الپم اور اپنے شوہر کو ہلاک کرنے کی کیسٹ اس تک پہنچ گئی تو تمہارا کیا حشر ہوگا اسے تم بخوبی جانتی ہو ایک بات کا اور اضافہ کروں گا کہ اپنے دشمنوں کو اور راز جاننے والوں کو ہم کبھی زندہ نہیں چھوڑتے میرا ایک آدمی ویٹر کی وردی میں بھارتیوں کی موجودگی میں تمہاری سروس کرے گا اور پی پھول سے ہم کمرے کے اندر ہونے والی تمام باتیں دیکھ رہے ہوں گے لہٰذا کسی قسم کی چالاکی کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا رانی کو اچھی طرح سے سمجھا بجھا اور ڈرا سہما کر میں نے اسے کہا کہ وہ آج رات کے لیے سیکنڈ ملٹری اٹیچی کو شب بسری کی دعوت میرے سامنے دے رانی نے کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے آپریٹر کو بھارتی صفارت خانے میں سیکنڈ ملٹری اٹیچی سے ملانے کا کہا اور لائن ملنے پر اتنی پیار و محبت سے دعوت دی کہ اس نے آج رات آٹھ بجے آنے کا وعدہ کر لیا دعوت دیتے وقت رانی کے چہرے پر بڑی رونک پیدا ہو گئی تھی رانی کے دفتر سے اٹھ کر میں سیدھا ٹیلی فون آپریٹر کے پاس گیا یہ خونسہ کا آدمی تھا میں نے اسے کہا کہ رانی کی ہر آنے اور جانے والی ٹیلی فون کال کو سنے اور شام کو سات بجے ڈیوٹی ختم ہونے پر مجھے مکمل ریپورٹ کرے اس سے فارغ ہو کر میں مزمل کو ساتھ لے کر اس کے خفیہ ہوتل کے قریب ہی کیمروں کی ایک دکان پر گیا اور آلہ کوالٹی کا آٹومیٹک کیمرہ اور اس کی اور گپتہ کی کیمرے کے لیے ہائی سپیڈ فلمیں خریدیں پھر گپتہ کے کمرے میں جا کر اس کے خفیہ کیمرے میں نئی فلم اور ٹیپ ریکارڈر پر نئی کسٹ لگائے رضی کے لیے رانی سے ہوتل کے ویٹروں والی وردی لی غرضے کے ہر طرح کے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر ہم بھارتی سیکنڈ ملٹری اٹیچی کی آمد کا انتظار کرنے لگے میں نے تمام ساتھیوں کو مسلح رہنے کا کہا تاکہ اگر ہمارے تیش شدہ پروگرام کے دوران کوئی خلاف توقع ناخشگوار صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ہم اپنے اسلحے سے کام لیں بنگکوک سے روانگی کے لیے ہماری تیاریاں ابھی نامکمل تھیں مجھے خنصہ کعبی چینی سے انتظار تھا تاکہ ہمارے لیے سعودی عرب کے ویزوں اور نئے شامل ہونے والوں کے لیے پاسپورٹ وغیرہ بنوا دے روانگی میں تاخیر کو میں اس لیے بہتر سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے گروپ میں عملی طور پر نئے شامل ہونے والوں کے متعلق یقین ہو جائے کہ کہیں وہ وقتی جذبے کے تحت تو اس گروپ میں شامل نہیں ہوئے اور اگر ایسی بات ہے تو وہ روانگی سے پہلے ہی سیکنڈ تھوٹس پر ہم سے الہدہ ہو جائیں ہمارا پیچھا کرتے ہوئے بھارتیوں اور گپتہ کو ٹھکانے لگانے سے مجھے ان کی کارکردگی کو جانچنے کا بھی موقع ملا اور اب بھارتی ملٹری اٹیچی سے دو دو ہاتھ کر کے میں ان کی ذہنی حالت کو بھی آزمانا چاہتا تھا کرنل مزمل نے مجھے مشورہ دیا کہ رات کو بھارتی ملٹری اٹیچی کی آمد پر رانی کی نگرانی کے لیے اگر ہم سپنا کو بھی رانی کے ہمراہ گپتہ کے کمرے میں بھیج دیں تو رانی کو یہ موقع نہیں مل سکے گا کہ وہ ملٹری اٹیچی کو ہمارے بچھائے ہوئے جال کے بارے میں کچھ بتا سکے میں نے مزمل کو کہا کہ اپنی عورتوں کے ذریعے دشمن کو نرغے میں لینے کا فن ذہن کی پستی کا مصر ہے ہم ایسی کوئی نیچ حرکت نہیں کریں گے رانی ہماری نہیں ان کی ساتھی ہے یہ کام وہی کرے گی اور اپنی جان بچانے کی پوری کوشش کرے گی کہ ملٹری اٹیچی کو اپنے دام میں پھانس کر سب کچھ اگلوالے کیونکہ تب ہی اس کی جان بچ سکتی ہے رات ساڑھے سات بجے رضی ہوتل کے ویٹر کی وردی پہن کر گپتہ کے کمرے کی جھاڑ پہنچ میں لگ گیا رانی نے جیسا کہ میں نے اسے کہا تھا دو مختلف قسم کی شراب، بیر، گلاس، برف وغیرہ اس کمرے میں بھیجوا دئیے اور خود بھی پونے آٹھ بجے کمرے میں سچ دھچ کر آ بیٹھی ملٹری اٹیچی کے آنے تک میں نے اسے ٹیپ آن کرنے اور کیمرے سے تصویریں اتارنے کے خفیہ بٹن دکھا کر انہیں آپریٹ کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا سیکنڈ ملٹری اٹیچی تقریباً سوہ آٹھ بجے آیا اور ریسپشن سے اسے سیدھا گپتہ کے کمرے میں بھیج دیا گیا وہ ایک ترمیانی عمر کا چارٹ میجر تھا جو پہلے ہی نشے میں چور تھا رانی نے اس کا بڑی خوشدلی سے خیر مقتم کیا اور جام بھر بھر کر اسے دینے لگی رزی نے بتایا جو ہر دس پندرہ منٹ بعد کسی نہ کسی بہانے کمرے میں جا رہا تھا رانی خود بھی پینے والی تھی لیکن بقول رزی اس نے خود جام پر جام چڑھانے کی بجائے چسکیوں سے پینا شروع کیا وہ جانتی تھی کہ ویٹر ہمارا آدمی ہے لہٰذا اس کے سامنے میجر پرشاد سے اس نے کئی بار ان خطرناک لوگوں کے متعلق بات کی جنہوں نے مرلی اور دو بھارتی فوجی افسروں کے علاوہ اس ہوتل کے ویٹر کو بھی ہلاک کر دیا تھا دروازے کے پیپ ہول سے چھانکنے کی ذمہ داری میں نے عمران اور قیسر کے سپرت کی تھی پیپ ہول سے اندر کا حال خاک نظر آنا تھا اس لیے میں نے دروازے کا اجسہ نکال لیا تھا کوئی ڈیڑھ گھنٹے بعد عمران قیسر اور رزی میرے کمرے میں آئے میں نے ان سے پوچھا نگرانی چھوڑ کر کیوں آگئے ہو وہ بولے کہ وہاں نگرانی کے لیے اب باقی کیا بچا ہے کمرے کی ساری بتیاں بجھا دی گئی ہیں میں نے کرنل مزمل کے کمرے میں سب کے لیے کھانا منگوایا اور کھانے کے بعد دیر تک آج رات کا موضوع زیر بحث رہا اگلے روز دن چڑھے رانی نے مجھے فون کیا وہ اپنے دفتر میں مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی میں خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ اس قماش کی عورتیں اکثر دو طرفہ چال چلتی ہیں اس لیے بہت ممکن ہے کہ اپنے دفتر میں میرے ساتھ اپنی گفتگو ریکارڈ کرنے کے لیے اس نے کوئی خفیہ انتظام کر رکھا ہو اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں گپتہ کے دفتر میں اسے ملنے آ رہا ہوں دس منٹ بعد میں اور رانی تقریباً اکٹھے گپتہ کے کمرے میں داخل ہوئے رانی کے چہرے کا میک اپ چارٹ میجر کی درندگی کے نشانات چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا رانی نے مجھے بتایا کہ اس کی پوری کوشش اور بار بار تینوں بھارتی فوجیوں اور ہوتل کے ویٹروں کی ہلاکت کے موضوع پر بات کرنے پر مجبور کرنے کے باوجود میجر پرشاد سے اس کے سوا کچھ نہ اگلوا سکی کہ بھارتی صفیر اور فرسٹ ملٹری اٹیچی نے اس ماملے کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور اس بارے میں اسے کچھ علم نہیں کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے رانی نے یہ بتاتے ہوئے اچانک کہا کہ سفارت خانے والوں کو آپ لوگوں پر ذرا بھی شک نہیں کہ گپتہ کو آپ لوگوں نے ہلاک کیا ہے آپ نے گپتہ کی لاش کو بھی ایسا غائب کیا کہ کوئی نشان نہیں چھوڑا میں نے کہا کہ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو رانی بولی کہ میرا کیا قصور ہے اگر پرشاد نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی میں نے تو سالی رات اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش میں جاکتے رہ کر گزار دی میں نے کہا کہ گپتہ کی کمرے میں پرشاد نے پہلی رات اور تم نے درجنوں راتیں گزاری ہیں گپتہ کے ساتھ تو تم نے کبھی بھی مین لائٹ پچھا کر نائٹ پلب نہیں جلایا پھر گزشتہ رات تم نے نائٹ پلب کیوں جلایا گپتہ مر گیا ہے اس کا تمہیں کیوں کر علم ہوا اور تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہو کہ گپتہ کی لاش ابھی تک نہیں ملی کیا وہ خودکشی کرنے کا کوئی نوٹ لکھ کر تمہارے پاس چھوڑ گیا تھا اور تیسری بات یہ کہتے ہوئے میں نے رانی کا پرش اٹھا لیا جو اس نے سامنے میز پر رکھا ہوا تھا حالانکہ وہ اپنا پرش ہمیشہ کرسی یا سوفے کے بازو سے لٹکا کر رکھتی تھی میں نے پرش کھولا تو اس میں میک اپ کے سامان کے اوپر ایک پاکٹ ٹیپ ریکارڈر ریکارڈنگ کر رہا تھا اور تیسری بات یہ آن ہوا ٹیپ ریکارڈر ہے جس میں میری آواز ریکارڈ کر کے میری زبان میں ثبوت سفارت خانے والوں کو تم دینا چاہتی ہو رانی کا چہرہ خوف سے یکتم سفید پڑ گیا میں نے اس کے پرش کو میز پر الٹا تو بائیس پور کا ایک ننہ پسٹل بھی نکلا آیا رانی میں اتنی حمد بھی نہ تھی کہ وہ اپنا پسٹل ہی اٹھا سکتی میں نے پسٹل اٹھا کر اپنی جیب میں رکھا ٹیپ ریکارڈر ہاتھ میں پکڑا اور رانی کو کہا کہ سب جاننے کے بعد میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں ابھی میرے سامنے اپنے فسٹ میلٹری اٹیچی کو فان کرو اور کہو کہ تمہارے ہاتھ کچھ ثبوت لگے ہیں اس لیے اگر وہ دوپہر ایک بجے ہوتل آ جائے تو وہ ثبوت اسے دے سکتی ہے رانی نے مردہ ہاتھوں سے ٹیلیفون ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے کہا کہ اس نے میلٹری اٹیچی کو جو کہنا ہے پہلے اسے میرے سامنے دہرائے تاکہ اگر کوئی بات وہ بھول گئی ہو تو میں اسے ٹھیک کر سکوں رانی نے اپنے الفاظ میں میری کہی ہوئی بات دہرائی اور پھر ٹیلیفون پر فسٹ ملٹری اٹیچی سے رابطہ ہونے پر وہی بات اسے کی اور اسے ایک بجے ہوتل آنے پر رازی کر لیا رانی گھبراہٹ میں یہ بھول گئی تھی کہ اس کا آن کیا ہوا ٹیپ ریکارڈر میرے ہاتھ میں تھا جس میں اس کی دونوں بار کی ہوئی تمام باتیں ریکارڈ ہو چکی تھی میں نے رانی کو کہا کہ فسٹ ملٹری اٹیچی کو وہ اپنے ذاتی کمرے میں لے جائے اور وہیں اس کی خاطر مدارت کرے دوپہر کے ایک بجنے میں زیادہ وقت نہیں تھا میں نے مزمل، عمران، قیسر اور جیسیو سے فوری طور پر مختصر میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ملٹری اٹیچی سے بھارتی سفارت خانے کے قریب ہی دو دو ہاتھ کیے جائیں میں رائل پلازا ہوتل کو جہاں ہم دھیرے ہوئے تھے مزید خون خرابے کا مرکز اس لیے نہیں بنانا چاہتا تھا کیونکہ پھر تھائی پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تفتیش کا مرکز بھی یہی ہوتل بن جاتا ہم نے دو ٹیکسیاں لیں اور بھارتی سفارت خانے کے قریب انہیں چھوڑ دیا عراقی سفارت خانہ بھی قریب ہی تھا اور اس علاقے میں لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی ٹھیک ساڑھے بارہ بجے ایک ڈپلومیٹک نمبر والی گاڑی سفارت خانے سے باہر نکلی جس میں فل کرنل کی وردی میں ملبوس ملٹری اٹیچی بیٹھا تھا گاڑی کرنل خود چلا رہا تھا گاڑی کے قریب آنے پر میں نے کرنل کی شکل دیکھی تو میں حیران رہ گیا یہ باسو تھا جو کھٹمنڈو کے بھارتی سفارت خانے میں سیکنڈ ملٹری اٹیچی اور میجر تھا کھٹمنڈو سے میری روانگی کے وقت یہ ائرپورٹ پر نپالی حکومت سے میری گرفتاری کے لیے حکم نامہ لینے کی کوشش میں ناکام ہو کر مجھے پرواز کرتے دیکھتا اور کفے افسوس ملتا رہا آج پھر اچانک اور غیر متوقع اس کا مجھ سے ٹاکرا ہو گیا تھا میرے ساتھی مجھ سے ذرا فاصلے پر الگ الگ پوزیشن لیے کھڑے تھے کرنل باسو کو میرے بنگکوک اور روائل پلازا ہوتل میں قیام کا یقینی علم تھا میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھارتی فسٹ ملٹری اٹیچی کو ہٹ کرنے کی پلاننگ کی تھی لیکن جب باسو کو دیکھا تو مجھے فورا اپنی پلاننگ میں تبدیلی کرنی بڑی میں نے ساتھیوں کو سرخ رومال سے اشارہ کیا کہ گاڑی کو آرام سے نکل جانے دیں ساتھی حیران تھے کہ میں نے یکا یک پلان کیوں بدل دیا ان کے اس تفسار پر میں نے انہیں کہا کہ وجہ میں بعد میں بتاؤں گا ابھی ہم ہوتل میں چلتے ہیں ہوتل پہنچ کر میں نے انہیں تمام کہانی سنائی اور کہا کہ باسو سے میری ذاتی دشمنی بھی ہے لہٰذا اس سے میں اکیلا دو دو ہاتھ کروں گا اور آپ لوگ مجھے کور دیں گے اور ہماری کاروائی اس کی ہوتل سے واپسی پر ہوگی میں نے وہیں سے خنسا کے نمائندے کو فان کیا اور کہا کہ مجھے دو پرائیوٹ گاڑیاں اور دو ڈرائیوروں کی ضرورت ہے گاڑیوں کے نمبر پلیٹ اگر بدلے ہوئے ہوں تو بہت بہتر ہوگا ایک گھنٹے کے اندر ہی نمائندے نے دو گاڑیاں بھیجوا دیں باسو کو دیکھ کر مجھے کھٹمنڈو میں اپنی بے سر اسامانی اور بھارتی سفارت خانے اور خصوصاً باسو کی مجھے گرفتار کرنے کی کوشش اور میرا لانڈری میں اپنے کپڑے چھوڑ کر گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگنا اور جہاز میں سوار ہونے کے بعد جو میری ذہنی کیفیت تھی سب ایک ایک کر کے یاد آنے لگی اب میرے ذہن میں جو پلان تھا وہ پہلے سے یکسر مختلف تھا سری وانگ روڈ پر یک طرفہ ٹریفک چلتی تھی جبکہ اس سڑک کے خاتمے پر ٹریکوڈور ہوتل والی سڑک پر دو طرفہ ٹریفک تھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کھانا کھا کر ایک کافی شاپ کے ایک گوشے میں ہم نے ڈیرہ جمعایا اور باسو کی واپسی کا انتظار کرنے لگے میں باسو کے مطالق جانتا تھا کہ وہ بہت تیز ہے اور جب اسے پہنچتے ہی رانی سے اپنے مقصد کی معلومات مل جائیں گی تو وہ بلا وجہ ہوتل میں نہیں رکے گا کافی شاپ میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہم نمائندے کی گاڑیوں میں بیٹھ کر سری وانگ روڈ کے خاتمے سے ذرا پہلے رک گئے ہم میں سب سے تیز قیسر تھا میں نے اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی کہ باسو کی گاڑی کے قریب پہنچتے ہی وہ اچانک سڑک کے درمیان آ جائے تا کہ باسو کو گاڑی روکنی پڑے ہمیں صرف دس سیکنڈ درکار تھے جس میں ہم نے باسو کو ماں اس کی گاڑی کے اغوا کرنا تھا تین بجے سے کچھ اوپر ہوئے ہوں گے جب کرنل باسو کی گاڑی دور سے آتی دکھائی تھی ہم سب بلکل تیار اور اس کے انتظار میں تھے اس کی گاڑی کوئی بیس فٹ کے فاصلے پر ہوگی جب قیسر یکا یک اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا باسو نے فل بریک لگائیں گاڑی ایک قیسر سے چند قدم پہلے ہی رک گئی تھی لیکن قیسر نے ایسا ظاہر کیا جیسے گاڑی اس سے ٹچ ہو گئی ہو وہ سڑک پر گر گیا اور کراہتے ہوئے اٹھ کر گاڑی کے دائیں جانب آیا باسو سٹیرنگ ویل پر تھا اس نے گاڑی سے اترنے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ قیسر نے ریوالور کی نال اف کرتے ہوئے اسے دوسری سیٹ کی طرف دھکیلا اور دوسرا دروازہ جو اندر سے لوک تھا کھول دیا آنن فانن میجر عمران اس دروازے سے اندر داخل ہوا اور پچھلے دروازے کے لوک کھول دیے قیسر نے میجر کی پی کیپ اتار کر پچھلی سیٹ پر پھینگی اتنی دیر میں کرنل مزمل اور میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے باسو کے لیے یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ نہ تو اسے اس ساری کاروائی کا مطلب سمجھ آیا اور نہ ہی وہ مدد کے لیے کسی کو پکار سکا قیسر نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھائی اور ہم اورینٹل ہوتل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے ہماری دونوں پرائیوٹ گاڑیاں ہمارے بلکل پیچھے آ رہی تھی کمپاؤنڈ میں قیسر نے گاڑی روکی اور میں نے پچھلی گاڑی کے ڈرائیور کو اشارے سے بلایا قیسر نے گاڑی سے باہر آ کر پچھلی گاڑی کے ڈرائیور کو باسو کی گاڑی کے سٹیرنگ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کی گاڑی سنبھالی اس تمام عرصے کے دوران میجر عمران نے اپنے ریولور باسو کی پسلیوں میں چپوے رکھا اور اسے نہ تو بولنے اور نہ ہی پیچھے مڑ کر ہمیں دیکھنے کا موقع دیا میں نے تھائی ڈرائیور کو ائرپورٹ چلنے کا کہا اور ہماری تین گاڑیوں کا قافلہ ائرپورٹ کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا ان دنوں بینکاک شہر اور ائرپورٹ کو ملانے والی سڑک اکثر جگہوں پر بلکل سنسان ہوتی تھی ٹیکسی ڈرائیور ائرپورٹ سے آنے والے غیر ملکی مسافروں کو اسی سڑک پر ہلاک کر کے ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیتے تھے عمران باسو کو بنگلہ زبان میں ہدایت دیتا رہا اور قیسر ایک لفظ تک نہ بولا اب قیسر کی جگہ تھا ہی ڈرائیور نے لے لی تھی چنانچہ شہر سے باہر آ کر جب میں نے انگلش میں کرنل باسو کو کہا کہ باسو کیا تم نے مجھے پہچانا میں کھٹمنڈو والا آصف ہوں یقین جانئے باسو اپنی سیٹ سے ایک فٹ اچھلا میں نے باسو کو پھر کہا کہ باسو میری تم سے ملنے کی آرزو اور تمہاری موت بلاخر تمہیں بینکوک کھینچ ہیلائی مرنے سے پہلے تم نے رانی کی کمپنی میں کچھ اچھا وقت گزار لیا سو اب مرنے کا تمہیں زیادہ دکھ نہیں ہوگا باسو جس کے حواس اڑے ہوئے تھے حکلاتی ہوئی زبان میں بولا تمہاری اور میری مخالفت محکمانہ اور صرف کھٹمنڈو تک تھی یہاں تو ہم نہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی رنجش ہے بہرحال میں تم سے اپنے کھٹمنڈو کے رویے کی معافی مانگتا ہوں فرگوٹ سیکھ مجھے معاف کر دو میں نے کہا کہ تمہاری اور میری دشمنی کی جڑیں بہت پھیلی ہوئی ہیں میں محمد بن قاسم تھا اور تم راجہ داہر جب تم پرتھوی راج تھے تو میں شہاب الدین غوری تم حیمو بقال تھے اور میں اکبر تم راجہ جے چند تھے اور میں احمد شاب دالی نسٹر باسو اب بھی میں تمہیں مقابلے کا پورا موقع دوں گا ہم خم ٹھونک کر میدان میں اترتے ہیں اور دشمن کو للکار کر حملہ کرتے ہیں میں جذبات کی روہ میں بہہ کر نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا کہ قیسر نے دفتن اپنی گاڑی ہماری گاڑی سے آگے لے جا کر روک دی ہماری گاڑی بھی رک گئی تو قیسر نے پیچھے ایک جانب اشارہ کر کے کہا کہ بڑی سنسان اور مناسب جگہ ہے ہم تینوں گاڑیاں روک کر سڑک سے اتر کر تقریباً ایک میل بائیں جانب کو چلے گئے یہ ویسی ہی جگہ تھی جہاں اسفہانی کے سٹیمر نے ہمیں اتارا تھا میں نے ڈرائیور اور عمران کو کہا کہ باسو کی وردی اتار دیں وردی اتار کر اور باسو کو دھکیلتے ہوئے وہ ایک ڈھلوات کے لیے نہیں پر لے گئے دونوں تھائی ڈرائیور بھی ہمارے ساتھ ہی آگئے تھے میں نے باسو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ باسو آج پھر تاریخ لکھی جا رہی ہے میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی ہماری لڑائی میں میری مدد نہیں کرے گا تم بھی اگر اپنی ذات کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے عہدے کا پاس کرتے ہوئے ہی بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ میرے ساتھی تمہیں گولی مار دیں گے ہم دونوں نہتے لڑیں گے میں نے قریب ہی پڑے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے جو بھی دوسرے کو زیر کرے گا وہ اس پتھر سے اس کا سر کچل دے گا یہ کہہ کر میں نے اپنا پسٹل مزمل کو دیا اور سب نے اپنے اپنے ہاتھ نکال کر ہمارے گرد گھیرا باندھ لیا باسو جو اب تک بالکل خاموش تھا یک لخت میرے قدموں میں گر گیا اور منت سماجت کرنے لگا کہ اس کی جان بخش دوں اس حالت میں پڑے ہوئے اس نے اچانک میری ٹانگی کھینچی اور میں پشت کے بل زمین پر گر گیا اس غیر متوقع گرنے سے مجھے تھوڑی بہت جو چوٹ آئی اس کا مجھے قطن احساس نہ ہوا ہم دونوں تقریباً بیق وقت کھڑے ہوئے اب میری باری تھی میں نے پہلے تو اس کے گھٹنوں پر ککوں کی بوچھاڑ کر دی اور ساتھ ہی اس کی ناک اور آنکھوں پر مکوں کی اتنی ضربے لگائیں کہ اس کا چہرہ خون میں نہا گیا ہر چوٹ لگنے پر وہ چیختا اور کہتا اب ماف کر دو مجھے زندہ چھوڑ دو پاکستان زندہ بعد وہ انگریزی بنگلہ اور ٹوٹی پھوٹی بنگالی نمہ اردو میں نامعلوم کیا کچھ بولتا جا رہا تھا اس دوران اس نے دو تین بار مجھے گھونسے مارنے کی کوشش بھی کی لیکن چھوٹا قد اور اسی نسبت سے چھوٹے بازو ہونے کے باعث اس کے گھونسے ہوا میں ہی چلتے رہے اب اس نے بنگالی زبان میں مجھے گالیاں بکنی شروع کی میں بھی فی الحقیقت غصے میں اپنے ہواس کھو بیٹھا تھا مجھے صرف یہ یاد ہے کہ وہ بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا میں نے وہ پتھر جو کم از کم ایک من کا ہوگا دونوں ہاتھوں سے تھاما اسے اپنے سر سے بلند لے جا کر بازو کی طرف آیا بازو نے لیٹے لیٹے اپنے بازو اوپر کیے جیسے پتھر کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو میں نے اپنی پوری قوت سے پتھر اس کے سر پر دے مارا پتھر کو روکنے کی کوشش میں اس کے ہاتھ بھی یقیناً ٹوٹ گئے ہوں گے کیونکہ پتھر لگنے سے اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو چکی تھی اس کا چہرہ ناقابل شناخت ہو چکا تھا میرے سارے ساتھی اور دونوں تھائی حیرت زدہ نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی بازو کی لاش کو دیکھتے میں نے جیب سے سگرٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگرٹ جلا کر دھوا نکالتے ہوئے کرخت اور اونچے لہجے میں کہا کیا تم لوگوں نے اس سے پہلے کوئی مردہ نہیں دیکھا میرے سارے ساتھی اپنی مہویت سے باہر آ گئے میں نے قیسر کو کہا کہ اگر ممکن ہو تو اس کی لاش کو اس کی گاڑی میں ڈال کر گاڑی کو آگ لگا دو قیسر مکینک تھا اس نے بازو کی گاڑی کی ڈگی کھول کر چند آوزار نکالے اور اس کی گاڑی کا پیٹرول ٹینک الہدہ کر دیا باقی ساتھیوں نے بازو کی لاش کو گاڑی میں ڈالا قیسر نے کچھ پیٹرول بازو کے مردہ جسم پر ڈالا کچھ گاڑی کے اندرونی حصے اور باقی پیٹرول ٹینک میں ہی رہنے دیا ہم سب دور کھڑے جلتی گاڑی کو دیکھنے لگے چند لمحوں میں ہی پیٹرول ٹینک نے آگ پکڑ لی اور دھماکے سے پھٹ گیا اب گاڑی سے اونچے شولے نکل رہے تھے مجھے گوشت کے جلنے کی بو بھی آئی بازو کا کریہ کرم ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ لوگ یہاں اکٹھے ہو جاتے ہم گاڑیوں میں بیٹھ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آرہی ہوگی کئی دوستو کو شاید یہ افسانہ لگ رہا ہو لیکن یہ ابو شجا ابو وقار کی کتاب چانباز پر مبنی سچی داستان ہے اس لیے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے جس کا لنک ڈسکیپشن میں موجود ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں اور سب سے اہم کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے ہم مزید کہانیاں لے کر جلد ہی حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ